اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم علمت حمید و مجید عزیز طلبہ و سامن محترم آج ہمارا حصول فکر میں جو درس ہے وہ حکم وزی اور اس کی اقسام ہیں حکم وزی سے پہلے ہم نے جو لاس ٹائم جو ہمارا لیکچر تھا وہ ہمارا حکم تکلیفی پر تھا ہم نے اس کی اقسام پڑھی جس میں فرض تھا واجب تھا اسی طرح مقروح تھا مقروح تحریمی تھا حرام تھا مقروح تنظیحی تھا یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی جو حکم تکلیفی کے جو ہے وہ اندر آتی ہے آج کا ہمارا جو موضوع ہے سبق ہے وہ ہے حکم وزی جو ہے وہ پانچ چیزوں پر منحصر ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس میں سبب ہے پھر شرط ہے اس کے بعد مانے ہے رخصت اور عظیمت ہے صحت و بطلان ہے انشاءاللہ ہم ان سب کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس کا کیا حکم ہے یہ اس سے پہلے میں تمہیدن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو حکم تکلیفی ہے وہ انسان سے متعلق ہے وہ مکلف کے لیے ہے لیکن جو حکم وزی ہے وہ اس کا سبب ہوتا ہے یعنی حکم وزی جب موجود ہوگا تب ہی حکم تکلیفی پر عمل ہو سکتا ہے اگر حکم وزی موجود نہیں ہے تو حکم تکلیفی پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا اس میں سب سے پہلے ہم سبب کو پڑھتے ہیں سبب کے حوالے سے یہ ذہن میں بات یاد رکھے گا کہ زہر کی نماز کا حکم ہے کہ اس کو پڑھو لیکن اب اس کا حکم یہ ہے کہ سورج جب ڈھل جائے اس وقت تم زہر کی نماز کو ادا کرو تو اب یہ سورج کا ڈھنہ جو ہے وہ یہ کیا ہے یہ حکم وزی ہے اور حکم تکلیفی اس میں کیا ہے حکم تکلیفی یہ ہے عقیم السلاة لدلو کی شمسی اب یہ جو لدلو کی شمسی ہے یہ حکم تکلیفی ہی ہے عقیم السلاة کیا ہے یہ حکم تکلیفی ہے لیکن اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سورج کا ڈھنہ یہ حکم وزی کہلائے گا سبب اس کا کیا کہلائے گا حکم وزی کہلائے گا آقیم سلا یہ حکم تکلیفی ہے اور لیدلو کی شمس یہ حکم وزی ہے یہ سبب ہے اس کا گویا اب سورج ڈھلے گا تو حکم تکلیف پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سورج نہیں ڈھلتا یا اس کا وقت نہیں ہوتا تو حکم تکلیفی بھی اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے یا وہ اپنے دائرہ کار میں نہیں آئے گا اب وہ آگے کہتے ہیں کہ حکم تکلیفی پر عمل نہیں کر کیا جا سکتا جب تک کہ حکم وزی وہ پورا نہیں ہوتا یعنی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر انہوں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بان دیا ہے سبب سے مراد کیا ہے کہ وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک حکم پر عمل نہیں ہو سکتا جیسے مغرب کی نماز ہے اب مغرب کی نماز کو بان دیا گیا ہے سورج کے غروب ہونے سے اب سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز پڑھی جائے گی لیکن اگر سورج غروب نہیں ہوتا تو کیا مغرب کی نماز پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی یعنی کہ سبب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج جو ہے وہ غروب ہوگا اسی وقت فوراً حکم تکلیف عمل کرنا فرض ہو جائے گا یعنی سبب ہوگا تو حکم بھی ہوگا اور در حقیقت اصل میں مطلوب حکم تکلیفی ہے مگر اس کا حکم وزی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے سبب بنا دیا گیا ہے دوسری چیز اس میں ہے شرط شرط کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کے ہونے سے حکم پایا جائے اور جس کے نہ پایا جانے سے حکم نہ پایا جائے یعنی الفاظ دیگر آپ وہی تعریف جو سبب کی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیں ذرا کہ جب جیسے وضو نماز کے لیے کیا ہے جی شرط ہے جیسے سبب میں ہم نے پڑھا تھا کہ روزے کے لیے سبب کیا ہے رویت حلال چاند نکلے گا تو روزے ہم پر فرض ہوں گے اگر چاند نہیں نکلا تو روزے ہم پر فرض نہیں ہوں گے اسی طرح نماز کے لیے وضو کیا ہے وہ شرط ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سبب اور شرط میں فرق کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سبب ہوگا تو حکم پر عمل کرنا لازم ہے جیسے ہی صورت ڈھلے گا زہر کی نماز پڑھنا فرض ہو گئی ہے جیسے ہی صورت غروب ہوگا مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہو گئی ہے سبب آ گیا اب حکم پر حکم تکلیفی پر عمل کرنا لازم ہو گیا فرض ہو گیا ہے جبکہ شرط میں ایسا نہیں ہوتا شرط میں اگر ہے تو حکم پر عمل کرنا لازم نہیں ہے اس کی مثال دیکھیں سبب کی پہلے مثال دیکھیں اگر روحے تحلال ہو گیا تو روزہ کیا ہوگا مغرب کی فرض ہو جائے گا نا لیکن اگر کوئی شخص وضو کر لیتا ہے جیسے دیکھیں نماز کے لیے وضو شرط ہے اگر کوئی شخص ویسے ہی وضو کر لیتا ہے تو کیا اس کو کہا جائے گا کہ اب تو نماز بھی پڑھ اسی طرح حکم سبب میں فرق یہ ہے کہ روحے تحلال ہوا اب عمل کرنا لازم ہو جائے گا روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا لیکن شرط میں یہ ہے کہ اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو اب لازم نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑے وضو ویسے بھی انسان کر سکتا ہے نا تو لازم تھوڑی ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے گا لیکن اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اب اس کو شرط لازم ہے کہ پہلے وہ شرط کو مکمل کرے اس کے باپ کیا ہوگا وہ اس کو فرض کو مکمل کرے گا آگے آجاتے ہیں شرط اور رکن میں کیا فرق ہے شرط اور رکن میں بھی چھوٹا سا مائنر سا فرق ہے اگر آپ غور سے دیکھیں شرط جو ہے وہ باہر کی چیز ہے جبکہ رکن فیل کے اندر کی چیز ہوتی ہے شرط باہر کی اور رکن فیل کے اندر ہوتا ہے جیسے وضو شرط ہے اور سجدہ رکن ہے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے وضو ہوگا تو نماز ہوگی اور سجدہ جو ہے وہ رکن ہے وہ نماز کے اندر ہے یعنی کہ جب جب سجدہ ہوگا کیا رکن ہونا ضروری ہے اس کا نہیں ایسے بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ سجدہ تو انسان کبھی کبھی شکر بھی دعا کر دیتا ہے سجدہ تلاوت بھی دعا کر دیتا ہے لہذا نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جب جب انسان سجدہ کرے گا تو وہ نماز ہی ہوگی وہ سجدہ ویسے بھی کر سکتا ہے لیکن جب جب نماز ہوگی تب تب سجدہ ہوگا اس لیے رکن اس کے اندر کی چیز ہے کوئی الگ سے چیز نہیں ہے سجدہ اور وضو میں کیا فرق ہے تو وضو باہر کی چیز ہے اور سجدہ نماز کے اندر کی چیز ہے جیسے دیکھیں نا جو قبلہ ہے قبلہ روح ہونا اب یہ نماز کے لیے شرط ہے لیکن اب یہ تو نہیں نا کہ جب بھی انسان قبلہ روح کھڑا ہوگا تب ہی اس کو نماز بھی پڑھنی پڑھے گی ایسا تو ممکن نہیں ہے لہٰذا یہاں پر وہ کہتے ہیں وہ کہا کہ رکن جو ہے وہ اندر کی چیز ہے جب بھی شرط کیا ہے باہر کی چیز ہے انسان ویسے بھی قبلہ روح کھڑا ہو سکتا ہے ویسے بھی وضو کر سکتا ہے لازمی تھوڑی کہ اب جب اس نے وضو کر لیے تو تب وہ نماز بھی پڑھے تو اس کے بعد تیسری چیز حکم وضی میں ہے مانے مانے ہی کہتے ہیں کسی بھی چیز کو منع کرنے کے لیے یا حائل ہو جانے کے لیے یا اس حکم کے درمیان رکاوٹ یا ہرڈل جس کو کہتے ہیں مانے وہ چیز ہے اب اگر ہم حکم کی تعریف جو ہم نے وہ بلکہ سٹارٹ میں پڑی تھی غالباً فس لیکچر میں یا سیکنڈ لیکچر میں اگر آپ اس کو ذہن میں دہرائیں تو وہ کیا تھی خطاب اللہ تعالی المتعلق لی افعال المکلف یعنی کہ اللہ کا خطاب یعنی کہ جب مکلف سے جو کہ مکلف سے کیا کرتا ہے مکتالبہ کرتا ہے یعنی جب کوئی سبب پایا جائے گا تو اللہ تعالی کا حکم میرے متعلق ہو جائے گا اگر سبب نہیں ہوگا تو حکم میرے متعلق نہیں ہوگا جب کوئی شرط ہوگی تو بھی ایسا ہی ہوگا لیکن اگر کوئی چیز مانے آ جاتی ہے وہ حکم کے تو وہ حکم پر عمل نہیں ہوگا جیسے کہ آپ دیکھیں ایک شخص ہے وہ اپنے باپ کو براست کے لیے مان دیتا ہے حکم یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ براست کرے گا اللہ کا حکم یہ ہے لیکن ہوا کیا مورس نے اپنے بارست کو قتل کر دیا تو اب اس کو براست میں سے حصہ نہیں ملے گا حکم یہ تھا اللہ کا کہ اس کو براست ملے گی بیٹے کو لیکن بیٹے نے باپ کو قتل کر کے اس حکم کے درمیان قتل ہونا کیا آگیا قاتل کا ہونا قتل ہونا وہ مانے آگیا اب اس حکم کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اسی طرح ایک مثال یہ ہے کہ اگر بیٹا اپنا دین بدل لیتا ہے اپنے نظریات بدل لیتا ہے اپنے سوچ بدل لیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تب بھی کیا ہوگا اس حکم پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ اب حکم کے مانے درمیان میں حکم کو منع کرنے والی چیز یا حکم کو روکنے والی چیز کونسی آگی ہے افتداد مرتد ہونا اس کا آگیا ہے جیسے پچھلی مثال میں اس کا قتل کرنا آگیا تھا اس کے بعد آگے ہے جی رخصت و عظیمت رخصت و عظیمت یہ دو آپ چیزیں سمجھ لیں اگر اس کو آپ الگ الگ سمجھیں گے وہ زیادہ ضروری ہے حکم وزی میں یہ بہت زیادہ ٹرم استعمال ہوتی ہے خاص طور پر اس پر عمل بھی بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے چونکہ لوگ اکثر سفر کرتے ہیں تو سفر میں یہ چیزیں پھر رخصت وغیرہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے تو بساوقات اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حکم جو ہے یا رخصت ہے اس پر کب عمل کرنا ضروری ہے اور عظیمت پر کب عمل کرنا ضروری ہے سب سے پہلے ہم رخصت کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رخصت محض خاص حالات میں ہوتی ہے جیسا کہ قصر نماز عام حالات میں نہیں ہوتی لیکن جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو نماز آپ کو قصر کرنی پڑتی ہے لہذا وہ کیا ہے صرف خاص حالات کے اندر ہی ہوتی ہے ہر وقت آپ نماز کو قصر نہیں کر سکتے عام حالات میں نہیں بلکہ صرف آپ سفر میں کر سکتے ہیں روزہ بیسی طرح آپ عام حالات میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے نہ آپ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تخفیب لے سکتے ہیں اللہ یہ کہ آپ مسافر ہیں تو آپ روزے کی قضاء کر سکتے ہیں یا آپ بیمار ہیں اب قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ کیا کرے اپنی گنتے کے دن پورے کر لے اس کے بعد آجاتی ہے عظیمت عظیمت کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں عام حالات میں جیسے روزہ رکھنا فرض ہے نماز فرض ہے یہ عظیمت کہلاتی ہے رخصت کیا تھی رخصت یہ تھی کہ آپ مسافر ہیں تو اب آپ کے اوپر روزے کی چھوٹ ہے بیماری میں ہے تو روزے کی چھوٹ ہے لیکن عظیمت عام حالات میں یہ آپ پر فرض ہوتی ہے اب عظیمت افضل ہے یا رخصت افضل ہے یہ حکم میں ہم دیکھتے ہیں اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ رخصت افضل ہے یا عظیمت تو اس میں یاد رکھی گا علماء کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کوئی کہتے ہیں رخصت افضل ہے اور کوئی کہتے ہیں عظیمت افضل ہے ویسے اگر میرا ذاتی موقع آپ سنیں تو وہ یہ ہے کہ میں رخصت کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور اس کے لیے بلا دلیل میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں مکلف کو ٹھہرا دیا ہے رخصت دے دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مکلف پر آسانی پیدا ہو تو میرے خیال ہے کہ اللہ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں جانتا لیکن چونکہ یہ دین اسلام میری رائے سے یہ میری سوچ سے نہیں چاہتا اس کے اندر اصول ہیں ضوابط ہیں پرنسپلز ہیں ہم ان کو دیکھیں گے کہ کیا اس میں کسی اس کا بہتر تصور ہے ہمیں رخصت کو اپنانا چاہیے یا عظیمت کو اپنانا چاہیے تو اس میں یہ بازے میں رکھی گا مجھے یاد ہے ہمارے کے رشتہ دار تھے تو وہ بیرونے شہر جو ہے وہ جا رہے تھے تو سفر تھا ٹرین کا اور وہ ٹرین بھی جو ہے وہ اچھی والی تھی جس میں ایسی لگاوا تھا اور بڑا کمفرٹ تھا اس کے اندر سو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے روزہ سکیپ کریں چونکہ آپ مسافر ہیں اور اللہ گیو یو آثارٹی اللہ گیو یو آر ریلیکسیشن کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس رہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ بڑا متقی بننے کی انہوں نے نہ کوشش کی انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ چھوٹا سا سفر ہے وہ ٹرین ہے اور پھر اتنا چلنگ مہال ہے اس میں ایسی لگاوا ہے بڑا کمفرٹ ہے تو مجھے روزہ سکیپ کرنا چاہیے تو مجھے یاد ہے کہ ملتان ملتان تک نہیں وہ پہنچے تھے تو ان کی کال آگئی کہ میں میں اپنا جو فاس بریک کرنا چاہ رہا ہوں ختم کرنا چاہ رہا ہوں توڑنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے کہنے بس ہو گئی یہ نہیں برداشت ہو رہا تو یہ بات ہے کہ جو سفر ہوتا ہے وہ سفر ہی ہے اور سفر کی تکاوٹ سفر کی تکاوٹ ہی ہوتی ہے انسان بھلے جہاز میں بھی چلا جائے سفر تو سفر ہی چیز ہے لہذا یہاں پر پھر آگے ہم پڑھ لکھتے ہیں کہ عظیمت کن حالات میں جائز ہے اور کن حالات میں جائز نہیں ہے اور رخصت کن حالات میں کرنے چاہیے تو اس میں علامہ فرماتے ہیں یہ جو عظیمت ہے اگر تو یہ اللہ کے حق میں ہے یہ دو اس کی قسام انعال ایک ہے اللہ کے حق میں اور ایک ہے بندے کے حق میں وہ کہتے ہیں کہ اگر عظیمت اللہ کے حق میں ہے تو ایسی صورت میں رخصت افضل ہے رخصت کر لینی چاہیے ٹھیک ہے جیسے قرآن پاک اللہ تعالی شاہ فرماتا اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں مر جاؤں گا مگر حرام نہیں کھاؤں گا تو بتائیں کیا یہ عفضل ہے نہیں یہ عفضل نہیں ہے بلکہ وہ کیا کر رہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا ضروری یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے اسے پتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر کھا لے اپنی جان بچانے کی حق سے زیادہ تجاوز نہ کرے تو یہ درست ہے یہاں پر اللہ نے رخصت دی عاملات میں دیکھیں نا عظیمت یہ ہے کہ آپ سور نہیں کھا سکتے لیکن آپ جنگل بیابان میں وہاں پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے آپ بننے کے ایک اگار پہ وہاں پر اگر آپ کو سور مل جاتا ہے تو آپ اتنا تو کھا سکتے ہیں کہ آپ جس سے اپنی جان کو بچانے اور پھر آپ آگے سفر طے کرنے تو یہ درست ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر عظیمت ہو بندوں کے ہاتھ میں یعنی کہ بندوں سے متعلق ہو اگر عظیمت کا تعلق بندوں سے ہو تو عظیمت افضل ہے پھر رخصت نہیں لینی چاہیے بلکہ عظیمت پر عمل کرنا چاہیے اس کی مثال کیسے ہے اگر ایک ظالم حکرمان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے تو یہاں کلمہ حق سے مراد کیا ہے اپنے حقوق کا لینا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ وہاں پر کیا کرے اپنا حق مانگے وہ ڈٹ جائے اس کے مقابلے میں کیا ہوگا ہو سکتا ہے ظالم بادشاہ اس کو مار دے تو یہاں پر عظیمت پر عمل کرنا لازم ہے تاکہ وہ شہادت کی موت مرے ٹھیک ہے اگرچہ یہاں پر بھی وہ حضور علیہ السلام کے سامنے واقعہ جب پیچ آیا تھا وہ دو لوگ گئے تھے تو ان کو کفار نے وہ کاٹ کے ڈال دیا تھا کڑائے میں ایک نے جو ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے بارے میں سخت کلمات کہے تھے اور اس نے آکے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ میں ہلا کر بیٹھوں اپنے آپ کو تو آسن سبرا میں ایسا کچھ نہیں ہے تم نے رخصت پر عمل کیا اور اس نے عظیمت پر عمل کیا زیادہ اگر دوبارہ بھی ایسا ہو جائے تو تم جو ہے وہ رخصت پر عمل کرنا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عظیمت کے ساتھ یہاں پر اپنی جان کو خطرے میں بے شک ڈال دیں لیکن اپنے حقوق کے متعلق اپنی آواز کو بلند کریں آگے ہے جی رخصت اور عظیمت اب یہ جو ہے نا یہ ہناف کے ہاں اس کے دو قسمیں بنتی ہیں ہناف کہتے ہیں ایک ہے رخصت اسقاط اور ایک ہے رخصت ترفیہ رخصت اسقاط کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں وہ رخصت ہے جس سے عظیمت کو ختم کر دیا یعنی یہاں اسقاط عظیمت کا ہو رہا ہے اناف یہاں یہ رخصت اسقاط ہے اس نے عظیمت کا حکم ختم کر دیا ہے مجبوری محض یعنی کہ جو صرف مجبور ہے اس کے لیے مجبوری محض کے لیے حرام کھانا کیا ہے جائز ہے لہذا یہاں محض رخصت ہے جبکہ جمہور کہتے ہیں یہ رخصت اس وقت رخصت کہلاتی ہے جب تک کہ عظیمت موجود ہو رخصت ترفیہ میں اناف کا موقع یہ ہے کہ جس میں عظیمت کا حکم باقی رہتا ہے یعنی عظیمت میں بھی دیکھیں پر بھی عمل ہو سکتا ہے اور رخصت پر بھی عمل ہو سکتا ہے اب محض بحث ہو سکتی ہے کہ افضل کون سا ہے عظیمت افضل ہے یا رخصت افضل ہے تو اب اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ سفر آج کل آرام دے ہے بڑا پرسکون ہے ایسی باری گاڑیوں ہوتی ہیں ٹرینز ہوتی ہیں اور بڑا ایزی ہے لیکن رخصت کیا ہے کہ تم وہاں پر روزہ چھوڑ بھی سکتے ہو عظیمت کیا ہے تم اس کو اپنا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن کھر آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ عظیمت کیا ہے یا رخصت کیا ہے رخصت تو یہ ہے نا کہ اس کو مشکل سے بچایا جائے کہ وہ جب سفر کرے گا تو ہو سکتا روزہ اس کو تنگ کرے یا اس کا کوئی اور مسئلہ بنجے تو اصل میں یہاں پر رخصت یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیتا کہ اس پر مشکل نہ ہو لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان چھوڑ دیتا ہے بعد میں روزہ رکھنا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں ابھی روزہ رکھ لیتا ہوں بعد میں روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے بعد میں جب وہ روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کر لے اب یہاں پر رخصت اور عظیمت دونوں اس کے سامنے آن آپ کہتے ہیں وہ چاہے جس پر عمل کر لے جائے جس پر چھوڑ دے لیکن رخصت کو پھر بھی اب نانا میں اپنے ذاتی وہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اب آگے سہت اور بطلان سہت اور بطلان کی دو اقسام بنتی ہیں ایک ہے عبادات کے اندر اور ایک ہے معاملات کے اندر عبادات میں صحیح باطل یا فاسد یا تو کوئی چیز بالکل صحیح ہے یا باطل ہے یا فاسد ہے جبکہ معاملات میں صحیح ہے اور باطل ہے آن آپ کے ہاں باطل کیا کہ پھر دو قسمیں ہیں یہ جمہور کہتا ہے کہ وہ صرف باطل ہے بس یا تو کوئی چیز صحیح ہے معاملات میں یا صحیح نہیں ہے خرید و فروغ ٹھیک ہی ہے یا خرید و فروغ ٹھیک نہیں کی اسی طرح عبادات میں جمہور کہتا ہے جمہور کے ساتھ و عبادات میں آن آپ بھی کٹھے ہیں کہ ایک نماز عبادت ہے یا تو وہ صحیح ہے یا وہ باطل ہے لیکن یہاں پر احناف پھر باطل اور فاسد میں دو قسمیں کر لیتے ہیں کہ باطل اور چیز ہوتی ہے اور فاسد اور چیز ہوتی ہے جبکہ جمہور کے ہاں یہ چیز نہیں ہے جمہور معاملات میں بھی کہتے ہیں تو یا تو وہ معاملہ صحیح ہے یا وہ کیا ہے باطل ہے بس دو قسمیں ہیں جبکہ احناف کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر معاملات میں معاملہ باطل ہے تو اس میں بھی پھر دو اقسام ہیں یا تو وہ باطل ہوگا یا پھر کیا ہوگا فاسد ہوگا اب اس کی اقسام ہم آگے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ اصل میں چکر کیا ہے چکر یہ ہے کہ صحیح فیل تب ہی ہے جب ارکان اور شرائط اس کی پوری ہو یعنی کہ کسی بھی فیل کے صحیح ہونے کے لیے درست ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس کا رکن کا اور اس کے شرط کا دونوں کا صحیح صورت میں پایا جانا یہ فیل کے صحیح ہونے کی علامت ہے اور اسی طرح اگر کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا تو رکن کیا ہو گیا چھوٹ گیا جی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی نہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی اور اس نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی آپ نے اس کو دوبارہ بھیجا آپ نے فرمایا کہ نہیں جی آپ جائیں اور دوبارہ جائیں پھر اس کو پڑھیں وہ دوسری دفعہ گیا تیسری دفعہ گیا یہاں تک کہ وہ چوتی دفعہ ہے اس نے کہ عرصاللہ آپ مجھے بتائیں پھر میں کیسے نماز پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا کہ تو جب قیام کرے تو آرام سے کھڑاؤ پھر جب رکو کرے تو آرام سے رکو کر پھر جب سجدہ کرے بلکہ ایک روایہ تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو صحابہ کہتے تھے آپ رکو سے جب اوپر آتے تھے تو ہم سمجھتے تھے شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں یعنی کہ اتنا کھڑا ہو کہ آپ تسبیحات پڑھتے تھے پھر آپ جب ایک سجدے کی بات دوسرے سجدے مک کے درمیان فاصلہ جس کو جلسہ کہتے ہیں وہ جب آپ کرتے تھے تو اس میں بھی صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے سمجھتے ہیں شاید آپ سجدہ بھول گئے ہیں اتنی زیادہ آپ وضائف کرتے تھے ہمارے ہاں تو خیر اب نہیں ایسا ہوتا اب دوبارہ پھنگے مارنا ہوتا ہے بس ایسے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں لیکن یہ ایسا پہلے نہیں تھا تو اب دیکھیں یعنی اگر کسی فیل کا رکن رہ جاتا ہے تو وہ حکم مکمل نہیں ہوتا جیسے کہ وضو کا نہ ہونا کپڑوں کا نہ پاک ہونا یا جگہ کا ساپ نہ ہونا بغیرہ بغیرہ اب فیل کا رکن یہ شرط درست ہے تو فیل بھی کیا ہوگا درست ہوگا اگر فیل کا رکن یہ شرط دونوں میں سے ایک بھی چیز قراب ہے تو فیل کا جو حکم ہے یا فیل وہ درست نہیں ہوگا اگر یا تو رکن نامکمل ہو یا ناقص ہو تو فیل بھی کیا ہوگا نامکمل اور ناقص ہوگا معاملات میں اب دیکھتے ہیں معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ آناف اور جمہور کے ہاں اختلاف ہے پیچھے جو ابھی ہم نے عبادات پڑھا عبادات میں ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے آناف کے ہاں باطل کی کتنی سامنے میں پڑی تھی دو پڑی تھی کون کو اسی ایک باطل اور ایک فاسد وہ کہتے ہیں کہ اگر رکن رہ جائے تو وہ باطل ہے اگر رکن رہ جائے یہ بڑا غور سے سنیے گا اگر رکن رہ جائے تو وہ کیا ہے باطل ہے لیکن اگر شرط رہ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا یعنی کہ معاملہ ہو جائے گا معاملہ ہو جائے گا لیکن وہ کیا ہوگا فاسد ہوگا جبکہ عبادات میں ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں جمہور اور آناف دونوں کیا ہیں سین پیج کے اوپر ہیں سب کا اتفاق ہے رکن یا شرط رہ جانے سے بات فاصل ہو جاتی ہے باتی دو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن معاملات میں آناف کہتے ہیں کہ رکن اس کے آگے مثال اب یہ پڑھتے ہیں وہ تھوڑی ٹیکنیکل ہے مثال وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ معاملات میں ایسا نہیں ہے اگر رکن رہ گیا تو وہ باطل ہے مسئلہ پھر ختم ہو گیا لیکن اگر شرط اس کی کوئی رہ جاتی ہے تو شرط میں وہ معاملہ تو ہو جائے گا وہ انسان گناہ گار ہوگا ٹیک ہے لیکن وہ فاسد ہوگا ختم گیا گا اب باطل اور فاسد کو ہم جو ہے وہ بڑے تھوڑا اتمنان سے پڑھتے ہیں یہ چکے تھوڑا ضروری ہے اور اس میں زیادہ پہچیدہ معاملہ ہے وہ کہتے ہیں بھی باطل اور فاسد میں کیا فرق ہے باطل اور فاسد میں فرق یہ ہے کہ باطل کام بالکل نہیں ہوا جبکہ فاسد کام ہو گیا لیکن کرنے والا کیا ہے گناہ گار ہے یہ احناف کی ریفینیشن بتانو احناف کے ہاں سے جبکہ جمہور کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے وہ کہتے ہیں باطل ہو یا فاسد ہو یہ دونوں کیا ہیں ایک ہی ہیں لیکن احناف اس میں فرق کرتے ہیں اب احناف کی آگے مثال دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے نکاح کچھ ارکان ہیں یعنی کہ اس کی شروع اجاب و قبول ہیں اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اب اجاب کا معنی کیا ہوتا ہے واجب کرنا اجاب یعنی کہ لڑکی کا سر پرست کرتا ہے جبکہ ہمارا ہاں کیا اور ہوتا ہے لڑکی کیا کر رہی ہوتا ہے اجابوں قبول کر رہی ہوتی ہے اصل میں اجاب و قبول لڑکی کا سر پرست کرتا ہے ولی کرتا ہے باپ کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے جب ولی کی طرح طرف سے کیا ہوگا یہ واجب ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ میری ذمہ داری تھی لڑکی یہ لڑکی میری ذمہ داری تھی اب اس کی ذمہ داری اس لڑکے پر ڈالتا ہوں اور اس لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں ساتون باک مہر فلاں فلاں بنت فلاں فلاں کیا تجھے اپنے نکاح میں قبول ہیں تو بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں نکاح میں قبول ہے وہ کیا مطلب کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میری ذمہ داری تھی اب میں اس کو تیری ذمہ داری میں سپرد کرتا ہوں تو کیا یہ تو اس کو قبول کرتا ہے کر لینا چاہیے بیسے اب تم اس کو قبول کرتے ہو تو وہاں پر پھر لڑکی قبول نہیں کرتی بلکہ لڑکا قبول کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری لیتا ہے یعنی شادی سے پہلے والد کے اور شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری کیا ہے یہ ہے منتقل ہو رہی ہے اس کا انتقال ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری تقسیم ہو رہی ہے اب ذمہ داری کس کی ہے شوہر کی ہے کہ وہ اس کے ہر اس چیز کا خیار رکھیں اس لیے دیکھا جائے تو نکاح پہلے والدین ہی کرتے تھے اجاب اور قبول والدین ہی کرتے تھے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے آج بھی دین اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ باپ کا ہی حق ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں نے آلسی پن دکھایا لوگوں نے دین سے دوری دکھائی تو ایک خاص طبقے کو موقع مل گیا جنازے پڑھانے کا نمازے پڑھانے کا انہوں نے اپنی ذمہ داری لے لی جبکہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو باپ کیا کہتا تھا فلاں بندے فلاں باپ میں اتنے میں تیرے نکاح میں دیتا ہوں تو قبول ہے تو مرد اس کو کیا کہتا تھا قبول ہے اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ گواہ کیا جی شرط ہے اور اب یہاں جمہور کے نزدیک فاسد اور باطل ایک ہی ہے یعنی رکن ہے تو بھی نکاح نہیں اگر رکن نہیں ہے تو بھی نکاح نہیں اور شرط نہیں تو بھی نکاح نہیں جبکہ احناف کہتے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا جبکہ احناف رکن کہتے ہیں باطل ہے جبکہ شرط نہ ہو تو وہ کیا ہے فاسد ہوگا مگر گناہگار ہوگا نکاح ہو جائے گا نکاح ہو گیا تو یہ درست ہے اگر کوئی شرط اس کی رہ گئی ہے فاسد ہو جائے گا لیکن ہو جائے گا نکاح نکاح میں کوئی حد نہیں ہے اس کی اولاد کی وراثت بھی ہو جائے گی سب کچھ ہوگا نان نخبہ بھی ملے گا جبکہ متقدمین کی ہاں جو پہلے احناف کے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے ہاں گوابھان بھی نہ ہو ولی بھی نہ ہو تو بھی نکاح جائز تھا ہو جاتا تھا اب وہ الگ بات ہے وہ فاسد ہے یعنی اس بیاس میں ہم نہیں جارے گی اب ہم کہہ رہے ہیں نکاح ہو گیا اب وہ احناف کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہے ہو گیا ہے نکاح ہو گیا ہے نکاح اپنے جگہ پر ٹھیک ہے ان کی پیدا ہونے والی اولاد جائز اولاد پیدا ہوگی ناجائز نہیں ہوگی اور ان کو پھر وراست بھی ملے گی سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر میرا میں سوال اکثر کرتا ہوں پھر فاسد رہ گیا گیا بیچھے جب وہ جائز اولاد ہے ان کو وراست بھی ہوگی تو کیا مسئلہ کیا کوئی مسئلہ نہیں اگر لڑکا اور لڑکی اجابوں قبول کر لیتے ہیں جبکہ متاخرین کے نزدی یعنی متاخرین سے مراد اب کے جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے جو فتفہ دیا ہے وہ کہتا ہے یہ فساد کی وجہ بن جائے گی اگر آپ اس نے اجازت دے دیں کہ ہر بندہ اٹھ کے ناب کالیج میں یونیورسٹی میں سکول میں مدرسے میں گلی میں چوک میں بیٹھ کے اجابوں قبول کرتا گھرے گا لہذا اب اب کے علماء یعنی اب دو گواہ نہیں تو باطل ہے جبکہ احناف اب ولی کی شرط کو بھی لگاتے ہیں پہلے احناف کے ہاں ولی کی شرط نہیں تھی لہذا اب جو ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو نکاح کی بنیادی کیتنی چیزیں ہیں جی ولی کا ہونا گواہان کا ہونا اجابوں قبول اور حق مہر ہونا احناف کے ہاں بغیر نکاح احناف کے ہاں ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے مگر اس میں شرط کفو ہے جبکہ جمہور کے ہاں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا خیر اب تو یہ دونوں کے ہاں احناف کے اور ان دونوں کے ہاں نکاح ایسے نہیں ہوتا اب جو ہے وہ شرائط مزید اور جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہیں نیزل سامین مہترم یہاں تک ہمارے حکمیں وزی جو تھا اس کی اقسام ہم نے پڑھی اور ہم نے دیکھا حکمیں جو ہے وہ وزی میں سبب ہے شرط ہے مانے ہیں رخصت اور عظیمت ہے صحت و بطلان ہیں ان تمام چیزوں ہم نے پڑھ لیا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اپنی دعا میں یاد رکھی گا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہوگا تو آپ کمیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا جزاک اللہ اللہ حافظ